بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایزی فائل ٹیک میں آج ہماری ویڈیو ووٹس ایپ کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں ہے یعنی ووٹس ایپ کی کچھ ایسے راز یا انوکی باتیں جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں دوستو تو یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس چندنے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ ابھی سکرین کے نیچے والی سائٹ پر غور کریں تو چار بار سنڈ ہوا وہ میسیج ہے ایزی فائل ٹیک جو لکھا ہوئے اور اگر آپ سب سے اوپر غور کریں ان میں تو وہ ایزی فائل ٹیک سادھے الفاظ یعنی نورمل رائٹنگ میں لکھا ہوئے اس سے نیچے غور کریں تو یہ بولٹ رائٹنگ یعنی زیادہ گاڑی الفاظ میں لکھا ہوئے اس سے نیچے آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑے سے ٹیڑے الفاظ ہیں یعنی کہ یہ رائٹنگ جو ہے وائٹیلیکس میں لکھی ہوئے اور یہ اسی طرح کی اور بھی باقی ٹپس این ٹریکس جو ہیں آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں تو اسے آخر تک دیکھیں گا اور ہمارے چینل ایزی فائٹ ٹیک کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تکنالوجی اور ٹپس این ٹریکس سے ریلیٹڈ ایگولر ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو پہلے ٹریک ہماری یہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے دوست کو میسیج سینڈ کرتے ہیں تو اب یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ کس ٹائم پر اس کو ملا اور کس ٹائم پر اس نے اس کو پڑا ایسے وہ ٹک سے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے پڑا ہے اس کو مل گیا ہے وغیرہ پر ٹائم کا پتا نہیں چلتا اگر ٹائم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کسی بھی میسیج اس کا آپ نے جاننا ہے لانگ پریس کریں اسے آپ کو ٹپ اپشن میں آئی کا بٹن سرکل کے اندر نظر آئے گا نہیں تو آپ تین اڈوٹ والے اپشن پر کلک کریں گے تو سامنے آپ کے پاس انفو کو اپشن آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ سامنے یہ کیوں گروپ ہے اس میں زیادہ میسیجز آ جاتے ہیں یعنی زیادہ کانٹیکس آتے ہیں تو اس لیے زیادہ کے لیے یہ ایک لسپ بنی ہوئی ہے ریڈ بائی یا ڈیلیورڈ ٹو ورنہ ایک ہی بندے کا نام آتا ہے تو یہ میں نے نام اور تصویر چھپا دی ہے پر جہاں یہ ڈیلیورڈ ٹو کے نیچے نام لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹین منٹس اگو لکھا ہوا ہے یعنی اس بندے کو یہ میسیج اٹھارہ سیک منٹ اگو ملا تھا اسی طرح ڈیلیوری کا بھی ٹائم آپ جان سکتے ہیں دوستو یہ دوسری ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ کیسے آپ اپنے موبائل کا ڈیٹا بچا سکتے ہیں وہ اس طرح کی کئی بار ایک ویڈیو یا ایک جو ہیوی چیز ہے آوڈیو یا ویڈیو کوئی بھی ملٹی میڈیا وہ کئی زیادہ کانٹیکس سے آ جاتا ہے تو اگر اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹنگز میں جائیں اور اس کے اندر ڈیٹا سٹوریج اینڈ یوزیج میں جائیں اس میں آپ کو میڈیا آٹو ڈیونلوڈ کا اپشن ملے گا کہ اس کے اندر وین یوزنگ موبائل ڈیٹا اس میں آپ دیکھیں تو سارے ٹک ہوئے میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساروں کو انٹک کر دیانے ان پر کلک کریں گے تو یہ انٹ چیک ہو جائیں گے ٹین سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ کبھی بھی آٹو ڈیونلوڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ سے اجازت مانگے گا کہ اسے ڈیونلوڈ کرنا ہے یعنی اور جب آپ کہیں گے تب یہ ڈیونلوڈ ہوگا تو یہ دیکھیں سارے انٹ چیک ہو چکے ہیں اور آپ نے اوکے پر آخر میں ضرور کلک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس تھوڑا بڑھ ڈیٹا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خالی فوٹوز جو لائٹ ہوتی ہیں وہ ڈیونلوڈ ہو جائے آٹو ڈیونلوڈ ہو جائیں آٹو ڈیونلوڈ ہو جائیں آٹو ڈیونلوڈ ہو جائیں گے اور اس پہ بھی آپ نے اوکے ضرور کلک کرنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ باتیں پسند آ رہی ہیں اور یہ ٹرکس آپ کی کام کی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائٹ ضرور کر دیں کیونکہ اس سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا پر ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے دوستو چلتے ہیں آج کی ٹیسٹری ٹرک کی طرف یہ ہے گرامر کے بارے میں یعنی کہ الفاظ کو بورٹ کیسے کرنا ہے ان کو ٹیٹ یعنی آٹیلکس میں یا ٹیٹے الفاظ میں کیسے لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک کٹنگ لائن کیسے ڈالنی ہے وغیرہ اس کے لئے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نارمل ٹیکس کیسا لکھا جاتا ہے اس کے لئے آپ جو بھی ٹائپ کرنا چاہیں وہ آپ ٹائپ کر دیں ہم یہاں پہ ابھی ایزی فائٹ ٹیک ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے بورٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے سٹار یہ اس کے اوپر آپ کو ملے گا اور اس پہ لانگ پریس کریں گے تو یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو بھی ٹائپ کرنا ہے بغیر سپیس دیئے ہوئے ٹائپ کرنا ہے البتہ آپ سینٹنس کے درمیان میں کہیں بھی سپیس دے سکتے ہیں پر یہ جو کریکٹر ہے سٹار اس کے اور پہلے الہفابیٹ کے درہنے آپ نے کوئی سپیس نہیں دینا اور اسی طرح بغیر سپیس دیئے آخر میں بھی سٹار ڈال دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بولڈ ہو چکا ہے نہیں یعنی گاڑا ہو چکا ہے اور اس کو سینٹ کریں تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ اوپر والے اور نیچے والی کی رائٹنگ میں خاصا فرق ہے اسی طرح اگر آپ اس کو ایک ٹیلکس میں یعنی ٹیڑے الفاظ میں لکھنا چاہیں یا ٹیرشے الفاظ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایف کے اوپر آپ کو انڈر سکور ملے گا ایف کو لانگ پریس کیا رکھیں گے تو وہ ڈالنا ہے اسی طرح پھر آپ نے بغیر سپیس دیئے جو لکھنا ہے وہ لکھیں اس کے بعد میں بھی اسی طرح آپ نے انڈر سکور ڈال دینا ہے اور اس کو آپ سینڈ کریں گے تو یہ بھی آپ کو خاصا فرق نظر آئے گا کہ یہ تھوڑا سے تیرچہ یعنی آئی ٹیلکس میں لکھا ہوا ہے اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی الفاظ لفظ کٹ ہو اور دوسرے میں نے پتا چلے کہ آپ نے یہ کینسل اوڈ کر دیا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ پہلے یہ مد کا نشان سے ڈالنا ہے یہ اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں عربی میں تو شاید آپ کو یہ پتا بھی ہوگا تو یہ مد کا نشان آپ نے ڈالنا ہے اور پھر اسی طرح سیم پیٹرن میں آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھنے اور آخر میں بھی بغیر سویس دیئے آپ نے مد ڈال دینی ہے اور اس سے یہ کٹنگ لائن اس لکھائی کے اوپر آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ خاصا فرق نظر آ سکتا ہے آپ کو اس طرح اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جتنے مرضی آپ لمبا میسیج رکھ رہیں اگر اس کے شروع میں اور آخر میں آپ یہ کریکٹر ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پورے کے موجودے میسیج پر وہ یہ افیکٹ ڈال دے گا یعنی اگر آپ بولٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بڑے میسیج کو لمبے میسیج کو یا زیادہ ورڈز کو تو آپ اس کے شروع میں اور آخر میں اس چار ڈال دیں تو وہ اس سارے کو بولٹ کر دے گا یہ آپ دیکھیں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جس طرح کمپیوٹر میں کرتے ہیں کہ سنٹنس کے درمیان میں کوئی ایک دو لفظ جو ہیں آپ نے بولٹ کرنے ہیں تو یہ یہاں پر اس کو نہیں کرے گا جیسے کہ اگر آپ یہاں پر بغیر سپیس تھی یہ سچار ڈالیں اور جو لکھنا ہے وہ لکھیں ملنی درمیان میں اگر آپ نے بولٹ کرنا ہے تو یہ اس کو بولٹ نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ بالکل نارمل ریٹی میں ہی سینڈ اوٹ ہوا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو مارے چینل ایزی فائٹیک کو سبسکرائب کر لیں لیکن تکنالوجی اور ٹپس اور ٹرکس کی اس طرح کی مزیدار اور ہیلپول ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو چلتے ہیں آج کی چوتھی ٹرک کی طرف جو یہ ہے کہ آپ لمبے عرصے تک ایک میسیج کو اچھے طریقے سے سیف کیسے رکھ سکتے ہیں یعنی کئی بات چیٹس میں وہ گم ہو جاتا ہے اوپر کافی دوست چلا جاتا ہے اور ہم اس کو دوبارہ سرچ اوٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے لئے سیف کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جس بھی میسیج کو آپ نے سیف کرنا ہے اس کی چیٹ میں آپ نے پہلے جانا ہے اور پھر جس بھی ملٹی میڈیا یا میسیج کو آپ نے سیف کرنا ہے اس کو لانگ پریس کریں آپشنز میں اوپر آپ کو نظر آئے گا سچار اس میں آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کا میسیج سیف ہو چکا ہے اگر اس کو آپ ریٹریف کرنا چاہیں یعنی واپس دیکھنا چاہیں ہوم سرین پہ آئیں تھری ڈارٹس و اوپشن پہ کلک کریں اور سٹارڈ میسیج میں جائیں تو یہ آپ کا میسیج بالکل سامنے آگیا ہے تو اس طرح جو بھی آپ نے سیف کیے میسیج ہوں گے آگے پیچھے کے جہاں سے بھی تو یہ آپ کے یہاں پر آپ کو سیف مل جائیں گے تو آسانی سے آپ اس کو بعد میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا یعنی کوئی بھی اگر امپورٹنٹ بات ہے جو آپ بعد میں یاد کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں آپ کو چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں چلتے ہیں آپ کی پانچویں ٹرک کی طرف وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ کیسے جس بھی چیٹ سے وہ زیادہ کانٹریکٹ میں ہیں اس کے لیے ایک شارٹ کٹ بنا لیں تاکہ وہ ڈائریکٹ لی اس کے کانٹریکٹ کریں اور ان کو کبھی بھی وہ ڈھونڈنا نہ پڑے تو اگر آپ ہوم سکرین پر آکے دیکھیں گے تو اس نے یہ شارٹ کٹ آپ کی ہوم سکرین پر ڈال لیا ہے یعنی باقی اپلیکشنز کے ساتھ جہاں بھی اس کو جوا ملی تو اس کو اگر آپ ایک بٹھ لک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو اسی کانٹریکٹ میں لے جائے گا بغیر آپ کو ڈھونڈے ہوئے نہ ووٹس اپ کھلنی پڑے گی نہ کانٹریکٹ ڈھونڈنا پڑے گا اور آپ ڈائریکٹ اس کانٹریکٹ میں جا کر میسیج کر سکتے ہیں اور کافی یہ کام آپ کے کو آسان اور کام ٹائم لینے والا بنا دے گا اور دوستو اگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوم سکرین پر ویسا ہی گرہ گند مچایا ہوا ہے انس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہماری پیشلی ویڈیو ہاو ٹو میک فولڈرز اپلیکشنز ان موبائل یہ والی ویڈیو دیکھیں ان کی ہوم سکرین بہتر ہو جائے گی نہیں تو اگر آپ وٹس اپ کے اندر ہی سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے یا آپ اس کانٹریکٹ کو جس کو آپ نے ٹوپ پہ رکھنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ کو ڈونڈنا نہ پڑے اس کو لانگ پریس کریں اور اوپر آپشن میں موجود پین کے آپشن پر کامن پین یا تھام پین والا ہے اس پر آپ کلک کرنیں تو یہ چائرٹ آپ کو ٹوپ پہ پین ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کو واپس ختم کرنا ہے تو اسی طرح اس کو لانگ پریس کریں اور پین کے اوپر کلک کریں تو یہ انپین ہو چکا ہے یعنی یہ ادھر سے اوپر سے چلا گیا ہے شارٹ کٹس والے میں میرے خیال سے کوئی رسٹکشن نہیں ہے جتنے برزی آپ ہوم سکرین پر کانٹیکٹ رکھیں اور یہ جو پین والا ہے کہ آپ وٹس اپ کے اندر ہی ٹوپ پر رکھیں اس کے لئے آپ کو رسٹکشن ہے کہ آپ تین سے زیادہ کانٹیکٹس اوپر نہیں رکھ سکتے اگر تین سے زیادہ کانٹیکٹس چوتھے والے کو آپ پین کریں گے تو وہ پچھلے ایک کو ریپلیس کر دے گا تو یہ دیکھیں اگر آپ ہوم سکرین پر جا کے واپس بھی آتے ہیں تو یہ آپ کے تینوں کانٹیکٹس والی ٹوپ پر ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو جائے اور ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہ فائدہ حاصل کر سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے فیس بک کی ٹپ سنٹرکس لائیں گے جو آپ کے لئے کافی معاوین بھی ثابت ہوں گی اور آپ کی فیس بک کی ایکسپیرینس کو بہتر بھی منا دیں گی تو اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایزی فائد ٹیک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹکنالوجی اور ٹپ سنٹرکس سے ریلیٹڈ انٹرسچنگ اور کام کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو اگر آپ نے ہماری پیشلی ویڈیو جس میں ہم نے جی بورڈ یعنی موبائل کے کی بورڈ کی ٹپ سنٹرکس بتائی ہیں وہ نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کریں کارٹ پر جو آپ کے سامنے آرہا ہے اور اگر آپ نے دوسری ویڈیو بھی نہیں دیکھی